ہمارا آج اپنے کل سے اتنا برا نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان میں تسلسل رہتا حکومتیں ان کو اپنی مدت پوری کرنے دی جاتی اور ان کو دھائیڈائی سال میں ان کو چھٹی نہ کرائی جاتی تو آج کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہوتا پاکستان ایک نیا ملک بن رہا تھا پاکستان میں اس وقت تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی اور پاکستان کے گھر گھر میں خوشحالی پہنچ رہی تھی بے روزگاری کا بڑی تیزی کے ساتھ خاتمہ ہو رہا تھا اور اس وقت یہ جو ہیں یہ گیس سٹیشنز اتنے تن دن کبھی بند نہیں ہوتے تھے کبھی پیٹرل پمس کبھی بند نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی ہندوستان کو بجلی دینے کے بارے میں سمجھوتے میں بات جیت ہو رہی تھی آپ نے مجھے آج اس عہدے کے لیے چنا ہے منتقب کیا ہے چھوٹا موں اور بڑی بات میں آپ سے یہ بادہ کرتا ہوں کہ میں کوٹ سبزر سے لے در اٹک تک میں جگہ جگہ آپ کے پاس پہنچوں گا اور آپ کے حق کے لیے اور آپ کے بانے کے لیے میں جان لڑاؤں گا انشاءاللہ